بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبرا مہربان نہائی قہم فالا ہے اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العری العظیم وبلغنا رسوله النبی وبلغنا خاتم النبی تمام احباب بزرگوں بھائیوں طلبہ سب کی خدمت میں درخواست ہے کہ آقاِ نامدار مقصودِ کائنات وجہِ کونوں مکان سببِ تخلیقِ کائنات خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہِ عالیہ میں حدیعِ درود و سلام پیش فرما دیچئے اللہم صلی وآلہ وسلمہ دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیرِ الخلقِ کلہیمی تاجدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام تاجدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام شہر یارِ نبوت پہ لاکھوں سلام سیدُ الْاولِ سیدُ الْاوَّلِ سیدُ الْاوَّلِ سیدُ الْاوَّلِ سیدُ الْااخِرِ نامدارِ نبوت پہ لاکھوں سلام فخرِ اولادِ بنی آدم پہ عربوں درود فخرِ اولادِ بنی آدم پہ عربوں درود افتخارِ نبوت پہ لاکھوں سلام سب سے پہلے ربی الْاولِ کے حوالے سے سب سے پہلے مشیجت کے انوار سے سب سے پہلے مشیجت کے انوار سے نقش روحِ محمد بنایا گیا سل اللہ دروشری پڑھا کریں بھئی درود و سلام سل اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مشیجت کے انوار سے نقش روحِ محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر پھر اسی نقش سے مانگ کر تابانی بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بی احمد بی حامد بی محمود بھی وہ وہ بلندیئے عظمت کی طرف اشارہ ہے جیسے زالیکل کتاب وہ جن کی عظمت کو کوئی پہنچ نہ سکا نہ سکے گا وہ محمد بی احمد بی حامد بی محمود بھی وہ حسنِ متلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ علم و حکمت میں غیرِ محدود بھی ان کے علم کو ناپا تو لا جانچا پرکھا نہیں جا سکتا وہ علم و حکمت میں غیرِ محدود بھی ظاہرن امیوں میں اٹھایا گیا ان کی شفقت ان کی شفقت ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا حشر کا ڈر حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم میرے آقاں ہیں وہ میرے آقاں ہیں وہ میرے مولاں ہیں وہ جن کے دامن میں جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کو سر لٹایا گیا اے رسولِ امی اے رسولِ امی میرے پیر و مرشد کا یہ طویل کلام ایک شیر پڑھوں گا اسے اے رسولِ امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہرگز نہیں وہ کسی جیسے نہیں کوئی ان جیسا نہیں اے رسولِ امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا ہر مسلمان کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں انتہائی قابلِ تکریم حضراتِ علماءِ کرام بزرگوں بھائیوں ختمِ نبوت کے خادموں چوکیداروں خوبداروں وفاداروں ہمارے نقیب صاحب نے مجاہد کا لفظ استعمال کیا میں مجاہد تو بہت دلے رادمی کو کہتے ہیں میں تو ادنا درجے کا چوکیدار بھی نہیں ہوں اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ سرکار کی چوکیداری کی کوئی نسبت نصیب ہو جائے یہ نسبت وہ بلندییں عطا کرتی ہے جو کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں گزری ہوتی اسٹیج پر ہمارے علاقہ کی عظیم سیاسی شخصیت حاجی رانا محمد افضل مرخوم کے لخت جگر آیات ہیں ان کے حاجی صاحب اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے ان کے لخت جگر بھائی حسنین افضل صاحب تشریف فرمائے گزشتہ سال میں ان کے بڑے بھائی تشریف لائے تھے اور ان کے دوسرے بھائی رانا محمد اخلاق مرہوم کے لخت جگر رانا محمد ذلکر نین صاحب امید ہے تشریف لائیں گے مزشتہ سال وہ بھی زینت محفل تھے اللہ کی قسم امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ درِ اقدس کی دربانی کا ذرہ نصیب ہو جائے یہ ہفتِ اقلیم کی بادشاہت سے افضل عمل ہے یہ ساری دنیا کی دولتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں دنیا کی دولتوں کی محبوب کی غلامی کے ساتھ ایسی بھی نسبت نہیں ہے جیسی ذرے کی پہاڑ کے ساتھ نسبت ہوا کرتی ہے قطرے کی سمندر کے ساتھ نسبت ہوا کرتی ہے یہ ساری چیزیں فانی ہیں محبوب کے در کے غلامی کی ادنا ایسی نسبت بھی اگر نصیب ہو گئی یہ دائمی باقی اس کا عجر باقی رہنے والا ہے میرے محترم بھائیو میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ایک ابتدائی جملہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے محمد الرسول اللہ یہ بہت آسان جملہ ہر ایک کو یہ آیت کا جملہ یاد ہو گیا اس لیے میں نے اس کی تلاوت کی ہے چھوٹا بچہ بھی اس کو یاد کر لے گا نوجوانوں کو بھی یاد بڑھے کو بھی یاد ہے اس کو دلیل کے طور پہ عرض کرنا ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس میں تعارف کہ محمد الرسول اللہ اس میں حضور صلی اللہ کی ذات بھی ہے اس میں امام الانبیاء کی بات بھی ہے اور آگے والذین معاہو اشدہو علی الكفار آیت آگے چلتی ہے اس میں حضور کی جماعت بھی ہے ہر مسلمان کا عقیدہ حضور کی ذات بھی عالی حضور کی بات بھی عالی حضور کی جماعت بھی عالی حضور کی بات بھی مقدس حضور کی بات بھی مقدس حضور کی جماعت بھی مقدس حضور کی ذات بھی افضل حضور کی بات بھی افضل حضور کی جماعت بھی افضل حضور پاک علیہ السلام کی ذات بھی معصوم و محفوظ ہے پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے پیغمبر کی جماعت بھی محفوظ ہے محمد الرسول اللہ میں بھی تینوں باتیں کہ رسول طب ہی تو بنتا ہے جب جماعت بھی ہو رسول طب ہی تو بنتا ہے جب اس کی بات بھی ہو رسول طب ہی تو بنتا ہے جب اس کی ذات لا بے مثل بے مثال ہو محمد الرسول اللہ انہیں کی نسبت ہے کہ جن کے ساتھ جن کے کلمہِ طیبہ میں بھی یہ لفظ آیا جو کسی اور نبی کے کلمہ کا جز نہیں بنا آپ علماء کرام سے سماعت فرماتے رہتے ہیں آدم کے ساتھ صفی اللہ ابراہیم کے ساتھ خلیل اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روح اللہ على نبی جنا وعلیہم السلام میرے محترم بھائیوں ایک کلمہ ہے جس میں محمد الرسول اللہ رسول اللہ ہونے کی جو نسبت رکھتا ہے جو رسول اللہ ہونے کا عزاز رکھتا ہے وداہ کیا ہے وداہ سمجھ اور اپنی عظمت بھی سمجھ محبوب کی عظمت بھی سمجھ میرے محترم بھائی وداہ یہ ہے کہ سارے رسولوں کی رسالت سارے نبیوں کی نبوت ان کے تفیل سے ہے نہیں سمجھے جملہ ان کی نبوت کے تفیل سے سارے نبیوں کو جو نبوت ملی ہے ان کی رسالت کے تفیل سے سارے رسولوں کو جو رسالت ملی ہے اس وجہ سے حقیقتاً اصلاً یہی تو ہوئے یہ جوہر ہیں رسالت کے یہ نبوت کے جوہر ہیں قرآن مجید میں رب تعالی جوہر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَنْ نَوِجِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُسْخَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّ کہ میں عظیم رسول نبیوں بھیجوں گا پہلے تمہارا وقت آئے گا آپ تو شریف لاؤگے مختلف علاقوں میں سُمَّ سب سے آخر میں سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ وہ آئیں گے کیا کرنا ہے تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم نے ان پر ایمان لانا ہے ضرور بزرور لانا ہے کس سے خطاب ہے انبیاء اور رسل کی روحوں سے اللہ جل جلالہ عالمِ ارواح میں فرماتے ہیں تم نے ان پر ضرور بزرور ایمان لانا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ارے جس کو سب نے رسول مانا جس کی رسالت پر سارے کے سارے ایمان لائے ہیں جن کی نبوت پر سارے کے سارے ایمان لائے ہیں وہ امام الانبیاء محبوبِ ربے کی وریاء آمینہ کے درر یتیم محبوبِ ربِ کریم ہی کی ذات ہے جس پہ آدم حلا نبی جنام علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسول و نبی بھی ایمان لائے ہیں امتی تو امتی جہاں نبی بھی ایمان لائے ہیں رب نے وعدہ لیا میرے محترم بھائیو وہ کوئی معمولی نہیں وہ کوئی نبوت بہت بڑا منصب ہے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا حصہ نہیں ہوتا رب شان والے کو عطا فرماتے نبوت اللہ شان والے کو عطا فرماتے میرے محترم بھائیو یہاں میں اس کالونی میں موجود قادیانیوں سے بھی گزارش کروں کہ ہم اپنے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں اور دلائل کی دنیا میں کریں گے تم دیکھنا عظمتیں دیکھنا حقائق سننا حقیقتیں دیکھنا پھر مرسے بے ایمان کی زندگی کو پڑھنا پھر فیصلہ کرنا کہ تمہاری قسمت ہار گئی تمہارے نصیب سو گئے ہیں تمہارے نصیب ہار گئے ہیں اگر نصیب جگانا چاہتے ہو اپنی زندگی بنانا چاہتے ہو تو دعوت ایمان پیش کر رہے ہیں آؤ آمینہ کے لال کے جوتوں سے نالین پاک سے جڑ جاؤ تمہیں بھی اللہ عظمتیں عطا کر دے گا اس میں اختصار کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جس میں اتھر جنت الفردوس کی مٹی سے اللہ نے بنایا کس سے بنایا بھائی کہاں سے بنایا جنت جنت الفردوس کی مٹی سے بنا ہے ہر نبی کا وجود ہر نبی قابل تعزیم قابل اکرام قابل عزت ہوا کرتا ہے کسی بھی نبی کے بارے میں تنقیص کا ذرہ برابر ذہن بنا لینا کفر ہے کفر ہے ہر نبی عظمت والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس جنت کی مٹی سے بنا ہے کچھ باتیں اس پہ بطور دلیل کیا عرض کرتا ہوں پہلی دلیل سنیے گا پہلی دلیل آسان افداس میں آپ قبرستان تشریف لے جاتے ہیں جب مردہ دفن کر دیتے ہیں سلیپیں رکھ دی اس کے بعد مٹی ڈالنے کے باری آتی میت کو لٹانے کے بعد سلیپیں ڈالنے کے بعد کہتے ہیں جی پہلے ہاتھوں سے مٹی ڈالو کتنی مرتبہ ڈالتے ہو ہاتھ سے آپ کے علاقے میں کیا رواز جی کتنی مرتبہ بولیے بھائی کتنی مرتبہ تین مرتبہ قرآن مجید کہتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرا پہلی مرتبہ منہا خلقناکم آپ نے یہاں وزیرپور کے قبرستان میں میت دفن کی کیا کہہ رہے ہو منہا خلقناکم تمہیں تمہیں اسی مٹی سے اللہ نے تخلق کیا اس لئے فیہا نعیدکم اسی مٹی میں آج لٹائے جا رہے ہو واپس کیے جا رہے ہو ومنہا نخرجکم تارتاً اخرا وقت آئے گا اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا امام الانبیاء محبوب رب کی وریاء صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس جنت الفردوس کی مٹی مبارک سے بنا ہے اس کی دلیل عرض کرنے لگا ہوں منہا خلقناکم منہا خلقناکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما امام الانبیاء صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف میں ہے محبوب دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں میرا گھر ریاض الجنہ میرا منبر ریاض الجنہ گھر اور منبر کے درمیان کی ساری جگہ ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ آسان ترجمہ کرنے لگا ہوں حجر اے امی آئے شاہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارزاہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا محبوب جہاں آرام فرما وہ جنات منہا خلقناکم محبوب اسی جنت سے آپ کا جسم مبارک بنا فیہا نعیدکم اسی میں آپ آرام فرما ہیں اسی میں آپ آرام فرما ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى اسی سے آپ دوبارہ جلوہ فروز ہوں گے اب رہا مسئلہ کہ دوسری حدیث پاک میں آگیا ہر میز سے تین سوال ہر میز سے تین سوال ان سوالوں میں یہ سوال بھی ہے کہ بتلائیے گا کہ یہ کون ہے بتلائیے گا یہ کون ہے اب اس حدیث پاک کو بھی سمجھئے علماء محدثین فرماتے ہیں میز سے لے کے محبوب کے روزہ اقدس تک اللہ سارے پردے ہٹا دیتے ہیں پوچھتے ہیں بتلائے کون فرشتے کہتے ہیں بتلا یہ کون ہے کیونکہ محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آلہ سب سے بالہ سب سے بلند سب سے برطر بعد از خدا توئی قصہ مختصر کے مستاق ہیں اس لیے ساری دنیا سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ وہ حضور ہیں ہم چھوٹے ہم حاضر ہیں ہر چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا ہے سارے پردے رب تعالیٰ ہٹا کے دیتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں بتلائے تم چھوٹے تم حاصر یہ حضور بتلائے یہ کون ہے جن کی زندگی سے شریعت متحرہ کے مطابق گزری ہوتی ہے جواب میں عرض کرتے ہیں جی ہاں ہم بتلاتے ہیں کون ہے ختم نبوت کے چوکیداروں وفاداروں جن کی زندگی عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری میں خزرتی ہے وہ بتلاتے ہیں جی ہاں انہی کی تو چوکیداری ساری زندگی کرتے رہے انہیں کیسے نہ پہچانے اللہ نہ کرے ہماری زندگی ان کی شریعت متحرہ سے ہٹے بڑی خطرناک بات ہوگی حدیث پاک میں وہ میت کہے گی لا عدری کہ ہم نہیں پہچان سکے جو انہیں نہ پہچان سکا مردود ہو گیا وہ مردود ہے جو انہیں نہ پہچان سکا ختم ہو جائے گا معاملہ وہ مردود جھتکار دیا جائے گا قبر کے اندر میرے محترم بھائیو میں میلاتو نبی شریف کی حوالہ سے بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے بھی دلائل عرض کرنے لگا ہوں دونوں باتوں کو جوڑ کے چلنا ہے لے کے چلنا ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کا وجود ہے اقدس جنت کی مٹی سے ہے دلیل عرض کرنے لگا ہوں ہر نبی کا وجود جنت کی مٹی سے ہوا کرتا ہے دلیل بڑی آسان ہے قربانی کرتے ہو کیوں کرتے ہو اصحابِ رسول نے بھی سوال کیا تھا مَا اُذْحِیَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آقای قربانی کیا ہے محبوب نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم تمہارے جد دے امجد ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے سوال یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ نے یہ جانور زباہ کیا تھا جو ہم کرتے ہیں کونسا جانور زباہ ہوا تھا کہاں سے آیا تھا بولیے بولیے کہاں سے آیا تھا وہ جانور دنیا کا تھا یا جنت سے آیا آپ کو دلیل پہلے سے آتی ہے میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں وہ جانور کہاں سے آیا جنت سے آیا تھا ارے زباہ کیسے لیے کیا گیا قرآن مجید نے کہا فَدَيْنَاهُ فَدَيْنَاهُ بِزِبِحِنْ عَظِيمِ ابراہیم یہ کس کا فدیہ ہے اسماعیل زبیہ اللہ کا فدیہ ان کے بدلے میں یہ زباہ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے جملہ عرض کیا ہے ہر نبی کا وجود جنت کی مٹی سے ہوتا ہے اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی جنت کی مٹی سے بنا تھا دنیا کا دنبہ اس کا فدیہ ہوئی نہیں سکتا تھا دنیا کا دنبہ اس کا فدیہ ہوئی نہیں سکتا تھا وجود جو جنت کی مٹی سے تھا اس لیے فدیہ بھی کہاں سے آیا کہاں سے آیا جنت کی مٹی سے آیا امیدیں میری یہ دو آسان ترین دلیلیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اگلے دلائل کی طرح چلتے ہیں کیونکہ وجود جنت کی مٹی سے ہے اور ہے کہاں ترے سے سال دنیا میں تو جب محول بدلتا ہے کیفیات میں کوئی تغیر کوئی تبدیلی ہو جایا کرتی ہے حقائق نہیں بدلتے حقیقت نہیں بدلہ کرتی محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہے گرمی کا موسم محول کا کچھ حصر ظاہر ہوا پسینہ مبارک آیا لیکن موجود جنت کی مٹی سے ہے اس لیے پسینہ تو آیا ہے لیکن پسینہ کیسا ہے سید نانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں اتیابا من تیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنس نے دنیا کی بڑی خوشبویں سنگی ہیں خوشبویں محمد جو پسینہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی خوشبو ہے اس جیسی خوشبو کبھی نہیں سنگی کون ہیں دوسری دلیل اس پہ عرص کرنے لگا حدیث مبارک سے دو دلیلیں قرآن مجید کی عرص کرنے کے بعد دوسری دلیل حدیث پاک سے کتاب کا نام لکھنے والے کا نام بھی عرص کرتا ہوں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی کتاب کا نام خسائی سے کبرا ہے لکھتے کیا ہیں اس میں حدیث لائے ہیں حدیث کہاں کی ہے امیہ شاہ امیہ شاہ رضی اللہ عنہ و ارزاہ کی باندی ہیں نام ام لیلہ ہے رضی اللہ عنہ حضرت ام لیلہ نقل کرتی ہیں کہ محبوب آقا علیہ السلام کا وجود جنت کی مٹی سے ہے وہ ذہن میں رکھ کے جنت الفردوس کی مٹی سے ہے رہے دنیا میں اثار ظاہر ہوئے محبوب کو قضائے حاجت کی حاجت پیش آئی ہے یوں کہہ لیجئے میں سادہ لحظوں میں تاکہ میرا ہر حد بھی بات سمجھ سکے میرے بچے میرے یہ بزرگ حضرات یہ دیہاتی لوگ بھی بات کو سمجھ جائیں میرے محبوب بیت الخلا تشریف لے گئے حضور واپس ہوئے ہیں بیت الخلا سے ہو کے پھر بیت الخلا دانے کی حاجت پیش آئی ہے امیہ شاہ کی باندی امیہ شاہ کی باندی اور لونڈی سیدہ امی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تشریف لے گئیں آج کی طرح بیت الخلا نہیں پرانے بزرگوں سے پوچھنا پہلے گھر میں ملاسمہ ہوا کرتی تھی بیت الخلا کی صفائی کے لیے وہ گئی ہیں تو آکے پھر آکے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا عرض کیا آکے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انی لم اجد شیعہ اللہ کے حبیب آپ تشریف لے کے واپس آئے پھر مجھے جانے کی حاجت ہوئی میں گئی انی لم ارہ شیعہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی ایک روایت میں کہ مجھے خوشبو کی لہریں محسوس ہوئی اسی کی محک آئی ہے کوئی چیز دیکھی نہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نے فرمایا کہ ام لیلہ میں نبیوں کے قبیلہ سے کیا بتلانا چاہتے ہیں ہر نبی کا وجود جنت سے اس لیے ہر نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے بات سمجھئے میرے محترم بھائیوں عقیدہ ختم نبوت محبوب کی ولادت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دلائل النبوہ میں موجود ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں ایک ٹیلے پہ ہوں میں نے ایک خوفناک چیخنے کی آواز سنی میں اس کی طرح متوجہ ہوا رات کا سناٹا آواز بلندے خوف کی آواز میں متوجہ ہوا کیا ہو گیا فرماتے ہیں میں نے جا کے دیکھا ایک یہودی ہے وہ چیخ رائے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا یہ احمد ستارہ ہے یہ جب نکلا جب بھی نبی نے آنا ہوتا یہ نکلتا رہا یہ احمد نامی تارہ تب ہی نکلتا ہے جب کسی نبی نے آنا ہوتا ہے وَلَمْ يَبْقَ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْأَنْبِيَا اِلَّا وَاحِدْ اب ایک ہی نبی باقی اب ایک ہی نبی باقی کہہ کون رہا ہے مدینے کا یہودی کہہ رہا ہے جو توراہت کا علم ہے جو انجیل کا علم ہے کہ ایک ہی نبی باقی رہ گیا ان کی کتابوں میں بھی ختم نبوت کا عقیدہ تھا توراہت میں بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا بیان تھا اس لیے میرے محترم بھائیو عقیدہ ختم نبوت ہر ہر نبی کے ساتھ نبوت کا اعلان کرتا ہر نبی ساتھ حضور کی ختم نبوت کا بیان کیا کرتا تھا سیدنا عدم علیہ السلام کے وجود اقدس پہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتف آدم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین محمد علیہ السلام آخری نبی بھی ہیں رسول بھی آپ کو صرف رسول ماننا کافی آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے کوئی کہے ہم رسول مانتے ہیں آخری نہیں مانتے ایسے ہی کافر ہے جیسے کوئی کہہ دے میں رسول نہیں مانتا اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو عقیدہ ختم نبوت کا چوکی دار بنائے علمائے کرام تشریف فرمائیں تفصیلی بیانات ارشاد فرمائیں گے ہمارے مہمان ہیں حضرت مولان محمد عمج شاکر صاحب حضرت مولان عبدالقدوس صاحب انشاءاللہ آپ حضرات کے ایمان کو جلا بخشیں گے اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو تا دمی آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکی داری کے لئے شرف قبولیت نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ